کرن پھل امیٹ ہے جب بھگوان رامہ اور سیتہ کے لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیج کرت کرم بھوگ سنو بھراتا تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں اتنا ہی نہیں جب مریادہ پرشوتم بھگوان شری رام کی سگریب سے مہتری ہوئی تو بھگوان رامہ نے پوچھا کہ کہو مطر تم کو کیا کسٹ ہے جے نے مطر دکھ ہو ہی دکھاری تنہی بلوکت پاتک بھاری تم میرے مطر ہو تمہارا دکھ میرا دکھ ہے تمہارا سکھ میرا سکھ ہے سگریب نے کہا میں کیا اپنا دکھڑا بتلاوں ہمارے جو بھائی صحابہ ہیں ہمارا راج پاڑ دھن دولت سب تو لے ہی لیا ہے ہماری پتنی تک کو لے لیا ہے اور دن رات اسی کی چنتہ بنی ہوئی رہتی ہے کب آ کر کہ وہ مار ڈالے گا ہم کو کوئی چھکانہ نہیں ہے اس پہاڑ پر وہ نہیں آ سکتا مونی کے سراب کے کارن اس لئے اس پہاڑ پر کسی طرح جیب انجاپن کر رہا ہوں بھگوان رام نے کہا سنو سگریب میں ماری ہم بالی ایک اہی بان برمہ ردر سلناکتو گئین اوبرہ پران کہ سگریب تم شانت رہو سکھا سوچ تیاغب بل میرے سب بیدی گھٹب کاج میں تورے جاؤ تم اس سے یدھ کرو سگریب جا کر یدھ کرتا ہے لیکن بالی اتنا بلشالی تھا کہ جس نے رابن کو بھی چھ مہینے تک رکھ لیا تھا اپنی کانک میں جس رابن کے ساتھ یدھ کرنے میں بھگوان رام کا پسینہ چھوٹ گیا تھا اس رابن کو چھ مہینے رکھا تھا بالی کتنا بلشالی تھا بالی نے جو تب کیا تھا بردان میں اس نے لیا تھا کہ جو میرے سامنے جدھ کرنے کے لئے آوے گا اس کا سارا بل مجھ میں آ جائے گا اگر بھگوان سری رام بھی سامنے سامنے جدھ کرتے تو بھگوان رام کا بل بالی میں آ جاتا اور بالی تو تب کے قرآن وہ بالی تھا ہی تو بھگوان کا جب بل آ جاتا بالی میں تو اور بلشالی بن جاتا بھگوان فکے پڑ جاتا اس لئے بٹپ اوٹ دیکھیں رگھ رائی آمنے سامنے جدھ نہیں کر کے بھگوان جدھ ایک ورکش کی آڑ لے کر کے تیر مارتے ہیں وہ تیر بالی کے شریر میں لگتا ہے اور وہ دھراشائی ہو جاتا ہے بھگوان رام جاتے ہیں بالی کے پاس کیا کہتا ہے دھرم ہے تو اوٹرے وہ گسائیں مارے وہ موہی بیادکین آئیں کہے رام آپ کا اوٹر دھرم کی رکشہ کے لئے ہوا ہے لیکن آپ نے جو میرے ساتھ بیوہار کیا ہے یہ ساتھ کا بیوہار نہیں یہ تو بیادکا بیوہار ہے جو چھپ کر کے وہ شکار کھیلتا ہے پرینام کیا ہوا ہے وہ ہی بھگوان رام دعاپر جگ میں کرشن ہوئے ہیں اور وہ ہی بالی دعاپر جگ میں وہ شکاری ہوئے ہیں بھگوان کرشن کے سامنے ہی جدوانگش کا ناش ہو گیا ہے بھگوان کرشن جنگل میں ہی پیر پر پیر رکھ کر ایسے لیٹے ہوئے تھے اس بیادہ نے دور سے ہی دیکھا بھگوان کا پیر کا تلوہ لال لال ہو رہا تھا اس لال تلوے کو دیکھ کر کے اس نے سمجھا کہ کوئی ہیرن ہے تھکا مادہ آیا ہوا ہے جیو ہی نکال رہا ہے وہیں سے وہ سرسندھان کرتا ہے وہ تیر بھگوان کے تلوے میں لگتا ہے اور اسی تیر سے بھگوان کا شریر بھی چھوٹتا ہے تریتہ یگ میں بھگوان رام نے یگ کیا تھا بیادہ کا کام دعاپر یگ میں بھگوان رام اس کا بدلہ دیتے ہیں کہ لو کس یگ کا کس یگ میں کرم کا پھل ساس دیتا ہے اور نکلتا ہے اور بھگنا پڑتا ہے جب بھگوان کے لئے یہ بات ہے تو ہم لوگوں کی بات کیا ہو سکتی ہے اس لئے سنتمت بطلاتا ہے کہ دھیانی یوگ کرو دھیانی یوگ کرنے سے پاپ پڑھنے دونوں کے منگل سے اوپر اٹھ جاؤ گے جو کچھ کرتے ہیں ہم اچھے یا برے کرم کرتے ہیں اس کا پریرک من ہے جس کا من بشوے ہو جائے گا اس سے اپ کرم نہیں ہوگا ست کرم ہوگا یہ اکل بھارتی ہے سنتمت ستن کا بیرانبہ ماں بارشک عجیبیسن کیا کہتا ہے بیرانبہ نو کے آگے میں دو ہے اتاعت نو اور دو گیارہ ہماری پانچ کرمندریاں ہیں پانچ گیانندریاں ہیں اس کا راجہ من ہے اس من کو وش میں کرو تمہارا کلیان ہوگا یہ من کیسے وش میں ہوگا کس طرح سے ہوگا تو اس پر پھر آپ لوگ آگے کے پروچن میں سنیں گے اتنا کہہ کر کہ میں اپنے پروچن میں ویرام دیتا ہوں